اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علینا علی آج آپ کے ساتھ ہماری ایک بہت ہی پیاری بہن ہے سلوہ ان کا نام ہے ان کا تعلق آقا خانی کمیونٹی سے ہے اور سلوہ سے ہی پہلے گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن کیجئے تاکہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم پروگرام کا باقاعدہ ٹاپک اور جو بھی ہمارا ڈسکشن ہوا وہ کر سکے مجھے سلوہ اپنا انٹرڈکشن کیجئے تاکہ پھر اس کے بعد جو میرے دماغ میں بھی کسٹنز ہے میں وہ کر لوں اور شاید میں بھی کلیر ہو جاؤں اور مجھے بھی میرے کسٹنز کے انسرز ملے ٹھیک بہت شکریہ اور سب سے اچھی بات یہ کہ اگر پڑے لکھے لوگ اپنے عقیدے پر اعتماد رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے ڈیبیٹ نہ صحیح ایٹلیس ڈسکشن کے لیے آپ اپنی بات رکھیں ہم اپنی بات رکھیں اور پھر آرڈینس کے حوالے کر دیں کہ ان کو کن کے دلائی یا کن کی باتیں مضبوط لگیں سلوہ باقیدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میرا آپ سے اس ڈیبیٹ سے پہلے آپ مجھے کریکٹ کر لیجئے گا اگر میں کہیں پر بھی کچھ مس انڈسٹوٹ کر گئی اور آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکی تو آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ جب میرا ڈسکشن ہو رہا تھا تو آپ سے میں نے کہا کہ ہمارا ٹاپک رہے گا اور ان میں کچھ سوال آتی ہیں سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ آغا خان کے اندر اللہ ہلو ہلو جی سلوہ ہمیں کو واتس اپ پہ بات کر لینے چاہیے تاکہ جو ہے نا لوگوں کو ہمارا ڈسکشن بداؤ کسی بریک ایج کے سترہ سننے کو ملے کلیر ہو گیا اچھا آپ لائیو جا رہی ہو بھی جی جی بالکل لائیو ہے اوکی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایم سو سوری ایک سیکنڈ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا میں آپ سے کچھ سوالات دوبارہ کرنے والی ہوں جو آلریڈی میں آپ کے ساتھ واتس اپ پہ کر چکی ہوں صرف آڈینس کو ایک کلیر پکچر دینے کے لئے میرا پہلا سوال کیا آپ کریم آغا خان کے اندر اللہ کا نور مانتی ہیں؟ جی بالکل اچھا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کریم آغا خان مشکل کشا حاجت روا ہیں؟ ہاں اور میں آپ کو اس کا ریزن بھی ہوتا ہوں گی ہاں وہ میں جب پوچھوں گی تو انشاءاللہ آپ مجھے کلیر کر دیجئے گا اچھا دوسرا یہ کہ آپ کریم آغا خان کو مظہر نور خدا مانتی ہیں؟ مظہر نور خدا آپ مجھے روزہ سمپل بتاؤ گی؟ مظہر کہتے ہیں کوپی مینفیسٹیشن اس جیسا اچھا ایک آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ حاضر امام کے اندر تمام چیزیں سمودی ہیں تمام چیزیں حاضر امام میں سمودی گئی ہیں اس حساب سے آپ حاضر امام کو اکلِ کل مانتے ہیں تمام علم کا جاننے والا؟ ہاں اس میں بھی میرا آنسر ہاں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک last question بس وہ یہ کہ جب آپ جماعت خانے میں اپنی دعا پڑھتی ہیں حاضر امام کے کو پکارتی ہیں تو کیا وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور آپ کی دعائیں سنتے ہیں؟ ہاں اس پر بھی ہاں ہے میرا آنسر ہاں یعنی کہ وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہر جگہ ٹھیک ہے اچھا تو اب سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تمام جو آپ کے پاس عقیدے آئے یہ عقیدے آپ ڈرائیو کہاں سے کرتی ہیں کہاں سے آپ نے سنے یہ عقیدے حاضر امام کے متعلق میرا آواز آپ کو کلیر آرہی ہے؟ جی سب کو آرہی ہے آرڈینس بھی سن رہی ہے اس وقت تک ہمیں 101 لوگ دیکھ رہے ہیں میرا آلینہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے میں سے جتنے بھی قوشن کی ہے میں آپ کو ان کا بھی انسر دیتی ہوں اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ آئیس یہ کوسٹین جو ہے لیکن سوالے سیشن میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے حضر امام اگر آپ کو ان کو اللہ مانتے ہو اس طرح کا ریکشن آیا تھا میں نے آپ کو کال کی ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں میرا ایک نظریم میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے سب سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ پھوٹ ٹائم سے سیشن میں ایک چیز بہت غلط جا رہا ہے میں اس کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں فرقے ہیں اسماعیلیزم جو ہے وہ الگ مذہب نہیں ہے اس کو بار بار ایسا کیوں ڈیفین کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک الگ ہی یہ جو ہے ایک سمپل جیسے میں بھی ہے انہی کی طرح یہ ایک ہے ٹھیک ہے اور میں دوسری سیشنز کو بھی دیکھ رہی تھی لوگوں کے نیچے میں کومنٹ پر پڑھ رہی تھی یہ کون موت ہے یہ کون سے مذہب کے لوگ اسماعیلیزم ایک فرقہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں ہم لوگ قرآن پہ اقید رکھتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کسی کے بہاف میں آیا کسی کو پیزن نہیں کر رہی میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں جو نور ملان شاہ کریم پل حسینی حاضری امام ہے وہ جو ہیلے بیٹ سے ہے ٹھیک ہے اور ہیلے بیٹ جتنے بھی ایشیا ہے جتنے بھی اسماعیلی ہے ان کو بہت اچھے سے بتا ہے کہ ہمارے لئے ان کی ہمارے دل میں ان کے لئے کیا فیلنگ سے ہم ان کو کس طرح مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں ایتنا مجھے لگ رہا ہے آپ کو مجھے بہتر پتا ہے چیزوں کا کہ جو ہم مانتے ہیں نا وہ ہیلے بیٹ کے ہے تو ہمارے لئے افکرس ہی اس بیری پریشیئس ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حاضری مام اس ایوری اراؤنڈ تو میں آپ کو اثر کرتی ہوں میں آپ کو کیوں ایس کہہ رہی ہوں دیکھیں ایک ایک سیمپل دیتی ہوں جو بھی مجھے سن رہے ہیں نا وہ سمجھے اور وہ اس چیز کا پھر غلط مطلب نہ نکالے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری ایک بہت اچھی بات ہو رہی ہے ہم کسی کو برا نئے بولڈر نام میں آپ کو گالی دے ہوں کمنٹس پہ کل میں مجھے برا بھی لگ رہا تھا اپنی بری بیوزنگ لنگویجز ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک نظریہ نا ہمارا اس میں ہم نا یہی مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالی ہے سب سے بڑے سب سے کوئی کچھ بھی کوئی کچھ کر لیں ان کے ساتھ کوئی شک نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہے حاضری مام میں کوئی ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر اللہ ایک اگر اللہ لائٹ ہے نا تو نور مولان شاہ کریم حاضری مام ہے وہ بٹن ہے اللہ تک پہنچنے میں نے آج تک مجھے جہاں تک پتہ میں نے آج تک یہ نہیں بولا کہ میں نے نور مولانا شاہ کریم حسینی سے ڈیریکٹ کی میں نے مانگا ہوں کہ آپ مجھے یہ دیں آپ مجھے یہ دیں مجھے جتنا پتہ ہے میں کانفیرنلی بوسیتی ہوں بٹیا وہ ذریعہ ہے میں خود کو نا میں خود کو یا شاہد مجھے سے بہت سارے لوگ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے اللہ تعالی سے آپ میں نے ہمیشہ یہ بولا ہے اگر میں نے کچھ مانگا ہے یا مولا آپ اللہ تعالی سے میرے اس چیز کی دعا کریں آپ کرو گے تو اللہ تعالی میری دعا قبول کریں گے اور مجھے اس چیز سے میں بہت زیادہ ریلیجیس پرسن نہیں ہوں میں بہت زیادہ ریلیجیس پرسن نہیں ہوں ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں میرے ریکویسٹ ہے اس چیز کا آپ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ چیز بہت زیادہ نیگریٹیوٹی پھیلاتی ہے جو چیز ایک فرقہ ہے جتنے بھی اسماعیلی ہیں جتنے بھی ہیں آپ کینیڈا ایک ہماری بہن آپ ہی کے لائے پر بات کریں کنیڈا کی اسماعیلی کیوں مسلمانوں سے دنیا میں جتنے اسماعیلی ہیں ان کا پریکٹس الگ ہے علینا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہندویزم ہے جتنے بھی ہیں میں نے آج تک کسی کے مذہب میں یہ نہیں سنا آپ چوری کرو گے تو آپ جھنہ میں جاؤ گے آپ جھوٹ بولو گے تو آپ جھوٹ بولو گے تو آپ جھوٹ بولو گے تو آپ جھنت میں جاؤ گے جو ہمارا ہے نا سب کا وہی ہے طریقے الگ الگ ہیں میں اس چیز سے بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ ہماری پریکٹس میں اگر کوئی بھی اگر کوئی یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ہے دعا کے بک میں جو ہے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے جو ابھی حاضر ماں میں اللہ یہ جو ہے نا میں ایک سیری سے بات بتا دوں کہ اس لئے ہم لوگ وہ بات کہہ رہی ہوں مجھے حیرانی ہو رہی اس چیز سے کہ میں نے اپنے اسمائلیزم میں میں الحمدللہ میں اسمائلی ہوں جتنی چیزیں میں نے سیکھی ہے صرف یہ نہیں کہ دینی بہت ساری دنیاوی چیزیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ میں آپ کو ایک ایک اقزمبل دیتا ہوں میں جب یونیورسٹی جاتی تھی اور بہت سالے لڑکیاں تھی اور بہت سالے لڑکیاں تھی میں تھی ہی نہیں مسلمان سچی جاتے باتے میں بھی روزہ رکھتے ہوں بہت سالے لڑکیاں میں سالے لڑکیاں آپ کے لڑکیاں مجھے بھی ایک مجھے میں آپ کے لڑکیاں جب ایک سر سالوہ مجھے بہت سالوہ آپ کے لڑکیاں مجھے آپ پانچ منٹ کا ٹائم میں نے دیا تھا اور سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے یہ جو اقیدے ہیں یہ درائیو کہاں سے کیا ہے کہاں سے لیے ٹھیک ہے let's stick to the point میں جس دو منٹ بھی نہیں لوں گی اگر آپ مجھ سے میرا ایک سننس قبلیت کرنے دے کہ علینا دیکھیں فرقیں کتنے ہیں مذہب کتنے ہیں کیا کتنے ہیں کون برا ہے کون اچھا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سے آپ کوئیسے ملیں گے جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں جنہوں نے حاج بھی کیا ہے جو فل نقاب کرتے ہیں آپ نے آج تک سنا ہے علینا کی جماعت خانے میں اللہ نہ کرے آپ نے آج تک سنا ہے کہ جماعت خانے میں کسی کا ریپ ہوا ہے آپ نے آج تک سنا ہے کہ مکھی کامریہ صاحب نے کسی بچی کے ساتھ ذاتی کیے ہم ہر آئے دین میڈیا پر سنتے کہ مسجد میں مولگی نے اس کے ساتھ یہ کیا اس کے ساتھ وہ کیا تو وہ کونسا اسلام ہے جو جس جس کی پریکٹس کر رہے ہیں چلو ان کا پریکٹس ہے یہ پانچ وقت نماز پڑھ گئے دوسرے روم میں جا کے وہ بچوں کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بار جماعت نماز پڑھتے ہیں ہم بار جماعت کھانا شیئر کرتے ہیں ہم جو پیسے نکالتے ہیں جو بیت کے پیسے وہ غریبوں کے لیے وہ دسٹیبورٹ کیا جاتا ہے وہ غریبوں کی کام آتا ہے ہلتھ پہتا ہے پاکستان میں جتنے بھی قواہل جو اتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ آخان نینا سب سے پہلے سکولز انہوں نے اپن کیا میرے انہوں سے پہلے سکولز Whitney جو میرے مذہب ہے میں مسلمان ہوں میرا فرقہ ہے نور مولانا شاہ کریم titre ہم اگل یہ خطاываем یہ زیادہ ہے کہ گائے کو پوچھو تو بولا میں اس فیملی پر نہ ہوں ایسا نہیں ہے میرے مذہب میرے مذہب مسلمان میں میں مسلمان ہوں میں ایک مسلمان لڑکی اس کے اندر میں اسمائلی ہوں میں نے بہت سے چیزیں اسمائلی بن کے ٹھیک ہے میں بہت آگے اگر گئی ہوں کسی بھی چیز میں تو میں اسمائلی ہوں اس لیے میں گئی ہوں مجھے لگتے میں مذہب اکی میری بین تینکیو سو مچ سلوہ مجھے جو ہے نا جو کیونکہ دسکشن ہے اور دسکشن میں آپ سے یہی دسکشن تھا کہ ہم ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے اگر یہ چیزیں باتیں کرنے تھے ہاں تو ہم اس میں ڈیبیٹ کوئی فکس ٹائٹل نہیں کرتے اس میں ہم یہ کہتے کہ بھئی ہم جنرل ٹاپک پر بات کریں گے لیکن ہم نے جب دسکشن کیا ہے اور سٹارٹ بھی جب میں نے کیا ہے تو میں نے سارے پوائنٹ آپ سے ہاں 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 کے سنے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عقیدے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا عقیدہ کہاں سے ملتا ہے آپ کی سوچ سے تو نہیں ملتا نا سوچ سوچ تو ہماری اپنی اپنی آپ کو صحیح لگتا ہے جینز پہنٹا نا مجھے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے ہماری اپنی اپنی سوچ ہے کچھ کور ہو کے زیادہ محسوس کرتی ہیں کچھ لبرل ہو کے میں اچھا محسوس کرتی تو یہ ہماری اپنے اوپنین میٹر نہیں کرتے ہم یہاں پہ بات کریں کہ اچھا مسلمان جو ہے اس کے عقیدے کہاں سے ہونے چاہیے میں بتاتے ہوں آپ کو اگر میں آپ مجھ سے کوسٹن کرو نا اور میرا آنسر شاید آپ کو اگر آنسر اس طرح کروں گے کہ علینا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اچھا مسلمان وہ ہوگا اگر وہ پانچ وقت کا نماز نہیں پڑھتا میں کہوں گی کوئی بات نہیں لیکن اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے اس نے جھوٹ بولا اس نے کسی لڑکی کو پوری نظر سے دیکھا ہے اور وہ پانچ وقت کا نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ سکھ پولو کر رہا ہے اگر آپ نے پانچ منٹ پہلے میری بہن میری بہن پانچ منٹ پہلے آپ نے لے لیے تو ابھی ہم کیونکہ ون آن ون بات کر رہے نا ایک بندہ کنٹینس بولے گا تو دوسرے کی بات تو نہیں آگی آپ نے میں پین پیپر لی آئی کیونکہ آپ کنٹینس بول رہی تھی تو میں پین پیپر ڈھونڈ کے لے کے آئی آپ رکھا ہے میں نے اپنے سامنے آپ کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے جماعت خانوں میں کبھی بھی کچھ غلط ہوتا آپ نے سنا نہیں ہوگا تو آپ نے یہ سٹینڈڈ بنا لیا کہ اگر کسی ورشپ کی پلیس میں کچھ غلط نہیں ہوتا تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اس کا جواب دیجئے ہاں یا نا میں میں نے یہ پوچھا آپ نے ایک مثال دی کہ باقی جگہوں پر برے برے کام ہوتے ہیں ریپس ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں ہمارے جماعت خانوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو کیا آپ یہ سٹینڈڈ کر رہی ہیں کہ جہاں ورشپ کی پلیسز پر کچھ غلط نہ ہو یعنی ریپ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو وہ جگہ صحیح ہے وہ وہ پلیس صحیح ہے وہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے آپ یہ سٹینڈڈ کر رہی ہو اگین دیکھو جب میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں تو آپ نے پانچ منٹ کا ایتکس اینڈ سوشل لائف ڈسکس کر لی اسماعیلزم کی اب ٹھیک ہے آپ نے کر لی تو لو جی جی علینا آپ کا میری واضح آ رہی ہے جی آ رہی ہے اچھا علینا میں یہ کہہ رہی ہوں نا دیکھیں آپ مجھے یہ کہنا چاہینا کہ مسلمان جو ہے مسلمانوں پر یہ حکم ہے نا کہ آپ نے جا کے مسجد میں نماز پڑھنا ہے مدرسہ ہے اس میں ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے ہیں وہ جگہ جو سب سے مقدس ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے جہاں پہ مولوی صاحب بیٹھتے ہیں جنہوں نے داڑی رکھا ہے کیونکہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جن کے پانچی اوپر ہے کیونکہ سنت ہے جو جو ہے جن کے ساتھ پہ توپی ہے کیونکہ یہ سنت ہے سنت ہے ہم مانتے ہیں وہی مولوی جا کے کسی بچے کو کسی بچی کا جب ریپ کرتا ہے تو وہ جو اسلام چلا آ رہا ہے وہاں جا کے کیا ہو جاتا مجھ سمجھ نہیں آتا وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے وہی سمجھانے کے لئے بیٹھیں پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی جگہ پر ورشپ کی پلیس چاہے وہ جماعت خانہ ہو مسجد ہو کوئی بھی جگہ ہو اگر وہاں پہ برے کام نہیں ہوتے تو آپ کے حساب سے یہ سٹینڈرڈ ہے اور یہ دلیل ہے کہ یہ مذہب صحیح ہے اور وہ مذہب غلط ہے آپ یہ کہتے ہیں اس میں مذہب کی بات کو میں تھوڑا سا اس لیے نہیں لاؤں گے کیونکہ لوگوں پر ہے لوگوں پر ہے سلوہ 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 آپ نے پوچھا کہ یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ صحیح ہے اب آپ نے خود ہی کہا کہ یہ لوگوں پر ہے تو لوگوں کو فالو کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے اگر لوگ کوئی کچھ کرتے ہیں انڈیویجولی ان کا ایکٹ ہے آپ کیا مجھے آپ مجھے کیا ایک منٹ اب مجھے بھی بات کرنے دیجئے ٹھیک ہے میں بار بار یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ جماعت خانوں میں کچھ برا نہیں ہوتا آج تک وہاں پہ کسی کا ریپ نہیں ہوا کسی بچی کے ساتھ غلط نہیں ہوا تو کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ جماعت خانہ زیادہ اچھا ہے برنسبت مسجد کے جہاں پہ جہاں پہ بچہ صحفے میرے حساب سے وہ بہتر جگہ ہے اور جہاں پہ کسی کی عزت محبوظ نہیں ہے بھلے وہاں پہ لوگ 24 گھنٹے قرآن پڑتے ہیں لیکن وہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ اسرہ کی ذاتی ہوئی ہے تو میرے حساب سے وہ جگہ بہتر نہیں ہے بہتر نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو چرچز ہیں کیتھولک چرچز ان میں زیرو کیسز ہے مولیسٹیشن پیڈیو فائلز کا پلس ریپ وہاں پر زیرو ہے تو کیا آپ اسے بھی اسے بھی دلیل بنائیں گی کہ یہاں پہ میرا بچہ سیف ہے اسے میں چرچ بھیج دوں کیتھولک چرچ علینا یہاں پہ میں سمائلی بات کر رہی ہوں سو میں کسی اور کو میں اپنے جو میں ہوں میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہ رہی ہوں جس جس فرقے سے میں ہوں اس طرح تو میں نے جیسے پہلے آپ کو بولا کہ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بلکتا آپ جنت پر جاؤ گے لوگوں نے بنائے اگر آپ نے مجھے بات کہا کہ ہمیں لوگوں کو پولا نہیں کرنا اگر ہمیں لوگوں کو پولا نہیں کرنا چاہیے تو جو مولوی جو بچے کا ریپ کرتا ہے وہ مسلمان ہے وہ مولوی ہے وہ مسلمان ہے وہ اسمائلی نہیں ہوتا آپ نے خود کہا سلوہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہے اس میں اسلام مذہب کا قصور تو نہیں ہے یا آپ اسلام مذہب کو قصور بات تھراتی ہیں اسلام کو نہیں مسلمانوں کو جو خود کو پکے مسلمان بولتے اور جو اسمائلیوں کو کافر بولتے میں بہت پراملیتی کہ ہم جو اسمائلی ہیں الحمدللہ ہم 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 ملوی جو پکے مسلمان جو لڑی والے جو ابایہ والے جو نقاب والے کیونکہ اپنا گناہ اپنی جو سالوہ 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 اوکے اوکے دیکھو ایک تو ہم لوگ لائی پروگرم چل رہے ہیں دوسرا سا ہم تھوڑی سی لینگویج کنٹرول کیونکہ ہم لیڈیز ہیں آپ کی ایج کی ہے سالوہ مجھے پوچھنا چاہوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے انڈیسٹینڈنگ لیول بھی سمجھ آجائے ایم 21 اوکے تو پھر آپ میری بہن بات سونیئے گا آپ کو کیا یہ کہا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام فالو کرو گی میں آپ کی بات بتاتے ہوں میں کسی کو فورٹ دیکھتے ہیں ہمارے لیے سلوہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ بہتر مسلمان ہیں ان مسلمان سے اگر میں یہ آپ کی بات کو لے لیتی ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ صحیح مسلمان کی دیفنیشن کیا ہے آپ کے حساب سے اوکی میں بتاتے ہوں میں ایک سمپر سے انسر کرتی ہوں دیکھیں اہلینہ اگر میں اسمائلی ہوں میرا کوئی دوست شیعہ ہے اور میرے کوئی دوست سنی ہے اور ایسے بہت سارے دوست ہیں آج تک انہوں نے مجھے مذہب میں تارگٹ نہیں کیا میری اچھائیوں کو انہوں نے ضرور اپریشیٹ کیا ہے ان کے اچھائیوں کو میں نے ضرور اڈاپٹ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے افتادی کیا ہے میرے ساتھ بیٹھ کو انہوں نے نغروز کی سیلیبریشنز کیا ہے نفرتیں ہم لوگوں نے نہیں پھیلائی میری بہن اگر آپ نے نفرتوں کا سلوہ اگر نفرتوں کا ایتھکس کا معاشیات کا معاشریت کا آپ نے بات کرنی تھی تو ہم پر ٹاپک وہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ کلیمز کیے کہ آپ کے ٹاپک میں میں کوئی ایک بات بتا ہوں علینا جنہ بھی سیشنز کوئی بھی ٹاپک پہ بات نہیں کرتا میں بہت سائے سیشنز آپ کے سنچکی ہوں بہت سائے سیشنز میں اپنے حسنگ سے بیٹھ کے سنچکی ہوں میں اس چیز پہ تھوڑا سا میرے دل ہرت ہوتا ہے کہ الحمدلللہ بہت بڑے لکھے لوگ وہ کچھ بہت اچھا کرنے کے بجے دویو نوہ درد علینا کہ جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلا رہے تھے میں ایک بات بتاتی ہوں آپ نے کبھی سنا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مزاق اڑایا کل جتنے اسماعیلوں سے آپ بات کر رہے تھے آپ ان کا مزاق اڑا رہے تھے میچے آپ کی باتوں پر لوگ ان کو گالیاں دے رہے تھے کسی کا باپ کسی کے بھائی کسی کے بیٹے تھے آپ ہس رہے تھے اور آپ بار بار کہتے کہ پیرا پھولو گے باجی نے کول کٹا علینا آپ لوگوں کو اگر آپ نے تبلیغ کا اپنے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے تو آپ تارگٹ نہ کریں تو میری بہن سلوہ سلوہ اوکے دیکھو اب کیا ہو گیا ٹاپک سے بھی ہٹ گئے معاشریات پہ بھی آ گئے ذاتیات پہ بھی آ گئے دوسرے لوگوں کا بھی اب میں جواب دوں میں نے آپ سے ایک سمپل کلین ڈسکشن کرنی ہے کلین ڈسکشن یہ کہ آپ نہ لوگوں کو دیکھیں نہ آپ مجھے دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ اپنا سلوہ دونٹ انٹرپنی نہیں اب دیکھو آپ کنٹینس بول رہی ہو اس وقت میں نے آپ کے کوئیسٹن پر کوئیسٹن لکھے جا رہی ہوں لیکن آپ موقع نہیں دے اوکے آپ سے یہ بتانے آئی ہیں کہ آپ کا جو اسمائلی عقیدہ ہے اور آپ نے ایک کلین کیا کہ میں زیادہ اچھی مسلمان ہوں بنسبت جو مین سٹریم مسلمانوں کے یا جو ریورس ہو گیا اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا جو مذہب ہے اسمائلی مذہب کیا یہ اسلام ہے اسلام کی تعلیمات آپ کو کہاں سے ملتی ہیں مسلمانوں سے علینا سے مولوی سے مدرسے سے کہاں سے ملتی ہے آپ کو کہاں سے ملتی ہے کس کو فالو کرتے پھر قرآن پاک ہے نا کہاں نا آپ نے قرآن پاک ہے بلکل ہے بلکل ہے اور قرآن پاک ہوتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ قرآن آپ کے لئے کرائٹیریا ہے حجت ہے آپ نے قرآن کا الفاظ خودی استعمال کیا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اسمالی تعلیمات میں ابھی جو آپ نے اقرار کیے مولانا حاضر امام حاضر امام ہے مشکل کشاں ہیں حاجت روا ہیں ہر وقت ساتھ ہیں ان کے اندر اللہ کا نور ہے کیا آپ مجھے یہ قرآن سے بتا سکتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بولا تھا کہ یہ جو لوگوں نے جو ایک بات پھیلائی ہے لوگوں نے جو ایک ایک سینڈنس بنا کے اس کو نفرت کا زریعہ بنایا ہے کہ جو اسمالی ہوتے ہیں وہ شاہ کریم حاضر امام کو اپنا خدا مانتے سینڈنس ازواللہ ان کے قبروں میں کتنی کیڑے ہوں گے تو وہ لوگ حساب دیں گے جنہوں نے یہ افوائے پھیلائے ہے ہم اپنے اندر کیسے مل میں آپ بتاتی ہوں سلوہ سلوہ پڑی لکھو مشاہرہ سلوہ پوائنٹ میں ایک سمپل ساپ کو بہلے جسے بول جیسے بہت رلیجیس نہیں ہوں جہاں پہ نفرت پیل رہی تو میرے دور سا دل جا رہا میں اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ شرک نہیں کر سکتا اگر اس نے کیا تو وہ مسلمان ہی نہیں اللہ تعالی ہے اس میں کوئی شک و شبان نہیں جو ہم جس کو اپنا لیڈر مانتے میں بولوں گی لیڈر ہی جس جگہ سے ہوں جہاں پہ میں آرسی میں پڑھا میں آج تک کسی سکولر سے نہیں سنا کہ جو آپ کا حضر امام ہے وہ آپ کا اللہ ہے سلوہ اب ہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں نے آپ سے بات کی تقریباً اٹھائیس منٹ ہو گئے میں نے تو لیے بات ہوئی ہے کل آپ اپنے کومنٹ چیک کریں کیونکہ آپ بات کریں نیچے سو آزار لوگ آپ کو ریپلائی کر کل کا بندہ کیا کلیم کر گیا اس پر کیا بات نکلی وہ الگ بات ہے اب ہی جو آپ نے کہا کہ میرے حاضر امام میرے ساتھ ہر وقت ان کے اندر اللہ کا نور ہے میرا پہلا ابھی تک میں نے آپ سے تین چار سوال کر لیے آپ صرف لوگوں کو لے کے بیشنگ کر رہی ہو میں اتنا پوچھ گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہو گی وہ کسی جماعت خانہ میں انہوں نے نہ کوئی خدمت دی ہوگی میں یہ لکھ کے دے سکتی سکتی سلوہ دیکھو ماشاءاللہ پھر میں بولوگی آپ 21 سال کی ہو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو گئی ہو بچے بھی آپ کے تھوڑا سانسیبل ڈسکشن چلتا ہے وہ یہ چلتا کہ میں کل کی بات کر رہی میں تو نہیں بولا کہ آپ کا اسمائلی بھائی آیا تھا اس نے کہتا حاضر امام میرے اللہ ہیں میں نے تو نہیں بات کی اس کی بات آپ پہ نہیں چھوڑ نہیں کل کی بات چھوڑو اچھا اوکی اب آپ سلوہ 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 آپ ایک اپنے اسمائلی مذہب کو ابھی رپریزینٹ کرنے آئی ہو آپ مذہب نہیں مذہب مذہب اسمائلی مذہب مسلمان ہے اسی لئے مجھے وہ ایک سلوہ چیز آپ کو ڈیفائن کرنا نہیں آئے گا اوکی سلوہ اوکی اوکی میری بہن آپ مسلمان ہیں میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہی ہو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ مسلمان کہہ رہی ہیں تو الحمدللہ پھر آپ اس کو مجھے بتائیے کہ کس طرح ایک مسلمان کا عقیدہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کہ آپ کا گائیڈ ہے وہ ہر جگہ موجود بھی ہے سنتا بھی ہے مشکل کشائی بھی کرتا ہے اس کے اندر اللہ کا نور بھی ہے تو یہ میری بہن اسی ٹاپک پر اس ٹک رہو تاکہ لوگوں کا ایک تسلسل بنا رہا ہے آپ ادھر ادھر مت جاؤ ٹھیک ہے اب مجھے قرآن سے یہ تمام عقیدے جو آپ نے ہاں ہاں میں کہے وہ ایکسپلین کر دو ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آپ لوگوں نے بہت سارے ہمارے بکس پڑھے اور میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں ہمارے جو ریسی کے بکس میں مجھے نہیں پتا جو کل وہ ایک انکل بکس دکھایا تو اس نے کہاں سے وہ کافی مار کے نکالا ہے ہمارے جو ریسی میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے جتنے بکس سے ہمیں جو میں کلاس ون سے لے کے اب تک جتنا بھی میں نے چاری جتنے بھی پڑھے ہیں ہمیں ہماری تیچرز نے یہی پڑھایا ہے کہ سب سے پڑھا اللہ ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہی چیز جو ہم نے قرآن میں دیکھا ہے جو ہم لوگوں کو شاید انگلیش میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہے قرآن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو حاضر امام ہے وہ آپ کے گائیڈر ہے نکس اب کیوں کیا جا رہا ہے سلوہ حاضر امام حاضر امام آپ کے گائیڈر ہیں وہ انسان ہی ہے نا انسان ہے انسان ہے کسی انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے کال ان کی کٹ گئی میں دوبارہ کال ایڈ کرتی ہلو جی سلوہ آپ کا کچھے بہت زیادہ پتہ نہیں اچھے علینا میں آپ کا بہت بہت سکتا ہم لوں گی اور میں اتنا ہی بولوں گی کہ آپ نے کہا میں ایک بات آپ بتاتے ہیں سمپا کیوں اسماعیلی ہے نا وہ قرآن کو اسے آپ لوگ قرآن کو فالو کرتے ہم اپنی ریسی کے بکس میں ٹھیک ہے آپ کو میں بکس کے نام بھی دوں گی ایک چیز سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں اس وجہ سے ٹاپک سے بار بار ہٹ رہی ہوں کہ بہت سے آپ کے کومنٹ میں بہت سائے میں دل سے بولوں بہت سے جاہل لوگ بیٹھے جو آپ کے ایک سیٹمنٹ پینا نیچے وہ جو ہے بہت ان چیزوں کا بڑا بناتے اس چیز سے نفرتے پھیرتے لوگ ایک دوسر کو مانا شروع کرتے آپ لوگ فرقہ بولے فرقہ ہم لوگ اچھا ٹھیک ہے علمات اسلام سے میچ نہیں کرتی ہوں گی تو ظاہر سے باتیں وہ کچھ اور بن جائے گا کلیر بلکل اب آپ نے کہا کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ آپ کے الفاظ تھے اوکی ٹھیک ہے جی جی شرک کی ڈیفنیشن بتائیے مجھے شرک کیا ہوتا ہے مجھے بہت آدھا نہیں پتا لیکن جتنا ہوں مجھے پتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو کمپیر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے بس وہ ہے باقی اور کل جن کو آپ نے بلاتا ہے وہ نہیں کر سکتے کل کی بات نہیں کرو سلوہ کل کی بات نہیں کرو کسی کو کسی کو شریک نہیں کر سکتے اچھا اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہوتا ہے اور آپ نے کہا شرک کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ آپ نے کہہ دیا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہنا یہ کہنا کہ اللہ بھی حاضر موجود ہے اور میرا امام بھی حاضر موجود ہے یہ بات کیسی ہے اچھا میں یہ اس کا بھی میں کوئی انسل کرتا ہوں کبھی آپ نے آج تک یہ سنائے کہ کسی اسماعیلی نے یہ بولا ہو اللہ نہیں میرا حاضر امام ہے کبھی آپ نے یہ سنا ہے یا صرف آپ نے اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہو کہ شاہ کریم علیہ وسلم حاضر امام یا ہمارے امام زمان جو میں آپ سے پہلے کوئی سن پوچھا کیا وہ آپ نے کبھی کسی اسماعیلی سے سنا ہے سلوہ آپ نے ابھی کہا کہ شرک کا مطلب یہ کہ اللہ بھی پتہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے الحمدللہ ہم مانتے ہیں جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ رکھتے ہیں سلوہ اب میں اس ٹاپک سے نہیں ہٹنے والی سلوہ میری بہن آپ نے کہا شرک کی دیفنیشن یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی انہوں نے کال کٹ کر دی کیا کریں گے ان کا کال نے اٹھا رہی رنگنگ ہو دیا ہلو جی اچھا اب آپ نے کنٹیونس نہیں بولنا سلوہ ہم یہاں پہ آپ کا لیکچر سننے نہیں ہے سلوہ سلوہура listen now اب یہ بہت ہو گیا نہیں 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 اب بہت ہو گیا سلوہ اب یہ نہیں کر سکتے کہ اب میں جو ہونا نہیں اب میں آپ کا میوٹ کر رہے ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آئی ہوں ٹاپک اور ڈسکشن پہ بات کرنے لیکن میں اپنی سنا رہی ہوں اور اب میرا انٹرنیٹ ختم ہو گیا اب میں ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گی اب میں اپنی بات کر کے چلی جاؤں یہ کون سا ڈسکشن ہو گیا مجھے یہ بتائیے نہیں نہیں سلوہ اس طرح نہیں ہوتا ایک منڈ رکھو ایک منڈ رکھو سانس تو لو اگر سننے کو تیار ہو اگر سننے کو تیار ہو کتنا سنو کتنا سنو بتاؤ مجھے آپ سرٹیفکٹ دکھائے آپ مجھے سرٹیفکٹ دکھائے کس ادارے نے آپ کو بولا ہے کہ آپ نے چینل کو اسمائلیزم کو تعلق کرنا ہے اسمائلیزم سارے کافر ہے آپ جو ہے وہ اسمائلیزم میں شرش وہ ہے نا علینا کی عورت کسی غیر مر سے بات نہیں کر سکتی آپ رات کو بارہ پچھ لائے باقی آپ جو ہے بارہ نیچے بارہ ہزار لڑکی آپ کو سن رہے ہیں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ اسے جواب چاہیے جواب چاہیے صرف ذاتیات پہ ہم نے میری بہن کریکٹر اساسسنیشن کرنی ہے یا جواب چاہیے صرف آپ نہیں بولنا ہے مجھے پر عظام لگا کے آپ نے چلے جانا اچھا تو جواب نہیں چاہیے جواب نہیں چاہیے ان کو انمیوٹ کر کے تھوڑا آپ بولیے ہیں یہ بولے جاری ہے اور اس کا سر پیرگنی نہیں بھی سوال پہ سوال کریں لیکن میں جواب نہیں لگتی ہوں تو یہ سانس نہیں لیتی ہے اچھا میں نے ان سے نہ ان کے امام کی بات کی انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی مطلب ابو لفظ میں استعمال نہیں کر رہا کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں میں نے وہ بھی نہیں ڈسکس کیا ان کی اپنی چوائس ہے پینشر پہنے جو مرضی کریں لیکن میری آواز پر ان کو پرابلم ہے اگر جواب چاہیے اس کا تو میں جواب دینے کو تیار ہوں لیکن اگر ون وی ٹرافک چلانی ہے تو میری بہن آپ بول بول کے چلی جاؤ تو یہ ڈیبیٹ تو نہیں ہوئی نا آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ اپنا عقیدہ بتائیں گی آپ نے کہا جو اسماعیلی آتے ہیں وہ سارے جاہل ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑا لکھا نہیں ہے کوئی بھی سے طرح ریپریزنٹ نہیں کرتا اب آپ ریپریزنٹ کرنے کے بجائے آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ سارے مسلمان سو کارڈ مسلمان ہیں میں سچی مسلمان ہوں پھر آپ نے کہا کہ میں صحیح ہوں جو جیسے مرضی کپڑے پہنوں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ وہ رات کے ٹائم دین پر یا اپنے مذہب پر آپ ڈسکشن کر سکتی ہیں تو یہ تو آپ ایک طرح کا ڈوال سٹینڈرڈ بنا رہی ہیں لیکن میں وہ بھی بات نہیں کروں میں تو صرف یہ کہوں گے کہ ٹاپک سلوال لسن میں نے یہ کب کہا ہے کہ سارے مسلمان آپ نفرت کھلا رہی ہو میرا تو کچھ بھی نہیں جا رہا اچھا یہاں پہ آڈینس ہے میں ایک بات کنفرم کروں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان تمام مسلمانوں سے زیادہ اچھی مسلمان ہوں میں اپنے آپ کو اچھا صحیح مسلمان سمجھتی ہوں آپ لوگ سب سن رہے ہیں میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا انہوں نے سٹارٹ ہی غلط کیا ہے پہلے دن انہوں نے سٹارٹ کیا کہ ڈاڑی والے ٹوپی والے برکے والے نکاب والے سے انہوں نے الیگیشنز لگا ہے اس کے بعد میں انہوں نے سٹارٹ کیا مزید اور مدرسے پر آئی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن پر میں پریفرنس دیتی ہوں لیکن جب قرآن کی بات کرو تو اپنے رسی کی بک کی بات کرتی ہیں ٹھیک ہے اور قرآن پر یہ بات کرنے کو تیار نہیں اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں رات کو بارہ بجے آپ فون پر بات کرتے ہو پھر بیچ میں کہتے ہیں کہ بھائی کل جو بات ہوئی تھی وہ ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا اور یہ جو ہے وہ اپنے کونے کا منڈک ہوتا ہے نا جیسے اپنے کونے کو سب کچھ سمجھتا ہے ویسے اپنے رسی کی چار کتاب پڑھ کر یہ بیچاری دردر پھر رہی ہے تو قرآن سے تو بات کرنے کو تیار نہیں نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کو تیار نہیں نہ جو ہے وہ اہلے بیت کی زندگی سے بات کرنے کو تیار نہیں اور اپنے آگا خان کو حاضر ناظر سمجھنے کے بعد مشکل خصہ سمجھنے کے بعد یہ اس کو شرک بھی نہیں سمجھ رہی ہے اور اپنی رسی کی کتاب کے اندر ہی گھوٹے کھا رہی ہے اور قرآن میں اس کو خاص قرآن میں واضح طور پر اس کو شرک کہا گیا ہے اور شرک کرنے والا اسلام سے باہر ہے تو یہ اس کو شرک بھی نہیں کہتی ہے تو یہ بیچاری بچی ہے چھوٹی ماسو ماشاءاللہ اور میں اس کو بس پر ترس آ رہا ہے اس پر غصہ تو نہیں آ رہا ہے بیچاری پر ترس آ رہا ہے کہ یہ اپنے کم اکل اور کم علمی کے ساتھ بیچاری آ گئی ہے دانش بھائی اگر اسی لیول پر میں آ جاتی تو میں بھی تو یہ کہہ سکتی تھی کہ زہرہ آغا خان اپنی جو ٹانگیں ہیں اس کو چھپاتی نہیں ہے امی حبیبہ اپنا ستر نہیں چھپاتی ہے جو ان کی دادی امی ہے تو میں نے تو ایسا کسی کی ذاتیات پر ابھی میں گئی نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ سچا اسلام سے ہے تو وہ ثابت کرلو لیکن نہیں وہوں نے بات ہی نہیں کرنی جی اسلام علیکم علیکم ابھی ابھی جو ہے وہ بہن ہماری شرک کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شرک جو ہے وہ اسماعیلی آگا خانی شرک نہیں کرتے ہیں شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کی ڈیفنیشن بھی انہوں نے بتائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ٹھیک ہے نا دیکھیں میں آپ کو ایک کتاب بتا رہا ہوں گجراتی میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گیان سنگرہ اور یہ لکھی گئی ہے فکت اسماعیلیو ماتے گجراتی میں لکھا ہے only for اسماعیلیز جس کے اندر فرمان نمبر پانچ کے اندر بتایا گیا ہے کہ دھنی سالہ مد داتار آگا علی شاہ ماباپ نے فرمایا محرم کی دسوی رات میں کہ جے ہمڑا تمہیں دعا پڑیا تے نماز کرتا اتم چھے جو آپ ابھی دعا پڑے وہ نماز سے بہتر ہے اندر تیموں جماعت ویچار کرتا ہا شو ہمیں دعا پڑیے چھے اندر گنی سالہ مد داتار دعا پڑتا نہ تھی فرماویو جے دعا تمہیں پڑو چھو تے تیما علی اللہ بولیا اندر حاضر امام نو نام لیو چھو تے حاضر امام ہوں چھو اندر علی اللہ کہو چھو علی تھی اللہ اندر اللہ تھیج علی چھے ترجمہ کرو عظیم بھائی ترجمہ کرو اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ علی ہی اللہ ہے اور اللہ ہی علی ہے اس کا ان شوٹ ٹرانسلیشن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ہی علی ہے اور علی ہی اللہ ہے یہ بات ان کے فرمانوں میں لکھی ہے جو صاف صاف شرک کے اوپر اشارہ کرتی ہے نہیں ایک چیز اور بھی ہے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حاضر اور موجود کا جو عقیدہ ہے وہ صفات جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے تو یہ صفات جو ہے حاضر رہنا موجود رہنا اور گناہوں کو معاف کرنا مشکلوں کو آسان کرنا یہ صفات صرف اور صرف اللہ کی ہے تو یہ اللہ جل جلالہو کی صفات میں کسی کو شرک کرتے ہیں تو اسلام سے باہر ہے یہ تو اور یہ بیچاری شرک کو سمجھ نہیں رہی ہے یہ اپنے ریسی کی چار کتاب پڑھ کر بیچاری آگئی وہ سمجھ رہے یہی پوری دنیا ہے یہ مسئلہ ان کا یہ بیچاروں کا میرے خاص سے اتنا کافی تھا کہ جو انہوں نے سٹارٹنگ میں ہی بول دیا کہ میرا امام ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے وہ مشکل کو شاہ ہے حاجت روا ہے تو میرے خاص سے آدھا کام تو یہی ہو گیا تھا شرک کے پولے ہاتھ سے پردر یہ تھا کہ میں ان کو سوڑا گائیڈ کرتی لیکن گائیڈ تو تب کیا جاتا جب وہ سنتی تو میرے خاص سے ایک کنفیشن ٹیپ ہو گیا یہ لائیو کا آج کا پروگرام موسیقی